آئیے آپ کو ایک سیمپل ایکویشن یعنی سادہ مساوات حل کرنا سکھائیں اسے لینئر ایکویشن بھی کہتے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے ایک سادہ یا لینئر ایکویشن ہے x پلس 5 is equal to 10 اب اس ایکویشن کے اس مساوات کے دو حصے ہیں درمیان میں علامت ہے برابری کی اور اس کی left side پہ بائیں طرف ایک حصہ ہے جو کہلاتا ہے left hand side اور اس کے دائیں طرف کا جو حصہ ہے وہ کہلاتا ہے right hand side left hand side کو lhs اور right hand side کو rhs آسانی کے لیے کہتے ہیں اب ہر مساوات کے دو حصے ہوتے ہیں یعنی یہی left hand side اور right hand side درمیان میں برابری کا نشان ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مساوات مساوات ہے یعنی اس کے جو مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری یعنی اس کے جو دونوں حصے ہیں left hand side اور right hand side یہ جو بھی لکھے ہوئے ہیں جیسے بھی لکھے ہوئے ہیں یہ آپس میں بلکل ایک دوسرے کے برابر ہیں اب دیکھئے اس مساوات کی left hand side کا جو حصہ ہے وہ x پلس 5 ہے اب x ایک متغیر ہے اور آپ یاد رکھئے کہ ہر اس رقم کو متغیر کہا جاتا ہے variable کہا جاتا ہے کہ جس کی حسابی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے یعنی یہ a سے لے کر z تک letters ہیں ان کو ہم متغیر یا variable کہتے ہیں کیونکہ حسابی سوالات میں ان کی قیمت معلوم نہیں ہوتی اور جواب معلوم کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس سوال میں اس کی قیمت معلوم کیجئے تو یہ مساوات یہ کہہ رہی ہے مساوات کی left hand side یہ کہہ رہی ہے کہ x کو یعنی اس کی جو بھی قیمت آپ معلوم کریں گے اگر آپ اسے 5 میں پلس کریں گے تو جواب 10 آئے گا تو اس equation کو اس مساوات کو حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو بتائیں تو سہی کہ x کی جگہ کیا آئے گا یہ معلوم کرنا کہ x کی جگہ کیا آئے گا x کی قیمت معلوم کرنا کہلاتا ہے اور یہی سارا سوال ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے طریقہ یہ ہے ایک مساوات کو حل کرنے کا اور ہر مساوات سمجھ لیں ایک پہلی ہوتی کہ اس میں آپ نے x کی قیمت معلوم کرنی ہوتی یا کرنی ہے تو جس متغیر کی بھی آپ نے قیمت معلوم کرنی ہے اسے آپ مساوات کی left hand side پہ رہنے دیں گے اور وہاں جتنے بھی اس مساوات میں جتنے بھی جو مستقلات ہیں یعنی کہ مستقل ہم اس رقم کو کہتے ہیں جو اس کی قیمت معلوم ہے یعنی جتنے بھی حسابی آداد ہیں one سے لے کر اوپر تک اور zero سے لے کر اوپر تک اور zero سے نیچے بھی minus one minus two یہ مستقل ہوتی کیونکہ ان کی قیمت ہمیں معلوم ہوتی ہے ہر سوال میں ایک جیسے رہتی تو اسے آپ تمام مستقلات کو آپ مساوات کی right hand side پہ بھیج دیں گے ایک خاص طریقہ کار کے مطابق تو کیا ہوگا متغیر کی قیمت معلوم ہو جائے گی جو بھی یہ ہے اور اس مساوات میں x ہے تو آپ سمجھ گئے مساوات کیسے حل گو گی اس کا جواب کیسے آئے گا کہ اس مساوات کے left hand side پہ جو x ہے اس کی امنے قیمت معلوم کرنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں جو مستقل ہے یعنی five اسے ہم مساوات کے دوسری طرف بھیج دیں تو ویسے تو اٹھا گا تو لکھ دیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ کوئی بھی مستقل مساوات کے ایک طرف جو بھی عمل کر رہا ہے اسے جب آپ مساوات کے دوسری طرف لے کے جائیں گے تو وہ اس کے الٹا عمل کرے گا یہاں مساوات کے لیفٹ اینڈ سائٹ پہ یہ کیا عمل کر رہا ہے یہ پلس کر رہا ہے یعنی ایکس میں یہ پلس ہو رہا ہے جب آپ اسے مساوات کے دوسری سائٹ پہ بھیجیں گے تو وہاں جا کے یہ مائنس ہو جائے گا الٹا عمل کرے گا پلس کا الٹ کیا ہے مائنس تو اور بھی اس کے طریقے ہیں لیکن مجھے یہ آسان لگتا ہے اس لئے میں آپ کو یہ طریقہ سے کھا رہا ہوں اس کے اور بھی طریقے ہیں آپ کو بھی مجھے امید ہے کہ یہ آسان لگے گا تو آپ کیا کریں گے اس کو ایکس فائیو کو مساوات کے دوسری طرف بھیج دیجئے وہاں جا کر یہ مائنس ہو جائے گا ایکس کیا ہو جائے گا ایکس ایکس ایکل ٹو ٹین مائنس فائیو آپ ٹین میں سے فائیو مائنس کیجئے کیا جباب آ جائے گا ایکس ایکل ٹو فائیو لیجئے مساوات حل ہو گئی اور یاد رکھئے اسی طریقے سے تمام مساواتیں حل ہوتی ہیں کہ جو بھی متغیر ہے جس کی آپ نے قیمت معلوم کرنی ہے اسے مساوات کی لیفٹ سائٹ پہ چھوڑیے باقی سب کو رائٹ پہ بھیجئے دائیں طرف بھیجئے اور وہ جو مستقلات ہیں وہ لیفٹ اینڈ سائٹ پہ جو بھی عمل کر رہے ہیں پلس کر رہے ہیں تو دوسری طرف جا کے مائنس ہوں گے مائنس کر رہے ہیں دوسری طرف جا کے پلس ہو جائیں گے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو دوسری طرف جا کر ملٹیپلائی کر دیں گے اور اگر لیفٹ اینڈ سائٹ پہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو دوسری طرف جا کر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کی مساوات حل ہو جائے گی